تو ہائے فرنڈز آج میں مین بیر میں ایک ایسا بینجنس لیکھا ہوں اس کو آپ جیرو انویسمنٹ میں سٹارٹ کر سکتے ہو اور اس بینجنس کو آپ کر کے مہینے کا پچھے سے تیز دیار روپا بہت آسانی سے کما سکتے ہو تو کس طریقے سے بینجنس سٹارٹ ہوگا کیسے کیسے سارا پروسز آپ کو ویڈیو ہوں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس طرح جرور دیکھنا تو ہائے فرنڈز میرے رام آمن آپ دیکھتے ہیں میرے چینل بینجنس کے مقیقت تو آئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو مین بیر کا بینجنس کیسے سٹارٹ کریں اور جیرو انویسمنٹ میں کیسے سٹارٹ کریں تو وہ تین طریقے سے بینجنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آف لائن کر سکتے ہیں آن لائن کر سکتے ہیں اور ری سیلنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جیرو انویسمنٹ میں ری سیلنگ کے بارے ہوں بتانے والا ہوں اس کے پاس اگر ایک بھی روپے نہیں ہے تو آپ کیسے بزنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہو مین بیر میں فوڈ بیر میں کسی بھی پروڈکٹ میں آپ کیسے بزنس کو اسٹارٹ کر سکتو اور کس طریقے سے آپ کی کمائی ہونے والی ہے تو دیکھو مین بیگرمہ آپ اسٹارٹ کرتا ہو گئیزنس کو اگر زیرو انگلیم کرتا ہو تو آپ کو ری سیلنگ کرنا پڑے گی سب سے پہلے آپ کو بسیل کرنا چاہتے ہیں preventing جانتے ہیں چاہیے آپ کو بہت شین کو کس طریقے سے وہ ستار کرنا ہے خونہ سارے ٹپس آپ کو بتانے والا تو اگر آپ ریسلنگ کا بینجل سٹارٹ کرتے ہو تو کیسے سٹارٹ کرنا آپ کو اکھلی جیرو انبیشمنٹ میں تو آپ ویسو ایپ پہ چلے ہو ویسو ایپ پہ جو ٹی سٹ آپ کو تین سو چار سو روپہ میں سیل ہو رہی ہے جیسے آپ لگا کہ چلتے ہو جیسے میرے آئیٹ ایٹ ٹی سٹ آ رہی ہوگی جیسے ٹی سٹ فلک کارٹ پہ تین سو روپہ میں سیل ہو رہی ہے ٹکے رہا اور بہت زیادہ ڈریڈنگ ٹی سٹ بہت سارے لوگ پرچس بھی کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے ریویو بھی بہت زیادہ بڑیا ہے تو اسی ٹی سٹ تو آپ کو پچھل لینا ہے پچھل لینے کے بعد آپ کو ویسو ایپ میں جانا ہے چیک کرنا ہے کہ وہاں پر جو بائر ہیں جو سپلائر ہیں ان کے پاس یہ ٹی سٹ ہے یا نہیں ہے ان کے پاس ہے تو وہ کتنے روپہ میں سیل کرنا ہے تو وہی ٹی سٹ جو آپ کو پلک آٹ پر مل لئے ہے 300 روپے کے بھائی ٹی سٹ آپ کو وہاں پر 199 روپہ میں مل جائے بہت آسانی سے ٹھیک ہے نا اب آپ کو کیا کرنا ہے وہاں سے ٹی سٹ کا ٹی سٹ لینا ہے اور اپنے وارڈ سپ پہ جو بھی آپ نے سوپنگ کے نام سے گروہ بنائے ہو وہاں پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اب وہ ٹی سٹ آپ کو کتنے روپہ میں سیل کرنا ہے وہ فلک آٹ پہ جو پہلے سے ڈریڈی 300 روپہ میں ٹی سٹ سیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو آسانی سے 200 روپے سے combi سے ٹھائائی سو روپے کے بیچ میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اب مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے 1500 روپہ میں ٹی سٹ کو سیل کیا تو آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کاری ٹی سٹ کرنا ہے وہاں ساری کام جو ہے وہ مشتہ آپ کے ٹیم کرے گی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس لیے order پیس کرنا ہے باقی سارے کام کھن کر رہے ہیں تو کمیشن کتنے ملنے والے دیخوا جو order آپ نے 250 روپہ میں پلیس کیا ہے کسٹومر کو دہیسو ربہ میں سیل کر رہے ہو بھائی آپ کو دو سو ربہ میں ملے تو پچاس روٹہ تب بیچ کو جو کمیشن ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب وہ کمیشن آپ کو زم ملے دی جب آپ کا پروڈکٹ ڈیلیورد ہو جائے گا اس کے پانچ سا سات دن میں آپ کا بینک آگر میں آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا یہ تو بہت دریگا ہے جو آپ اس کو فری میں سٹارٹ کر سکتے ہو آپ کے پاس کچھ بھی روما نہیں ہو مارکٹنگ کے لئے آپ کو اپنے گروپ بنا سکتے ہو مانیج کر سکتے ہو بہت سارے پیج بنا سکتے ہو اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم آن لائن آپ اس کو وہاں پر سیل کر سکتے ہو اور آپ کے فیملی یا فرینڈ میمبر اتنے بھی لوگوں ان سے سوپنگ آپ کرا سکتے ہو آپ کو اچھی خاصی اس سے ارنگ ہونے والی ہے ایک بات دھیان رکھنا آپ جب بھی اپنا کیٹلوک بغیرہ سیر کرو گی ایک پروڈیکٹ نمبر ہوتا ہے جو نیچے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو جب بھی بھیجو تو وہ کراپ کر کے بھیجنا اگر آپ نے وہ نمبر کراپ نہیں کیا تو وہ کسٹمر کے اگرے گا سیدھے وہ آرٹیکل نمبر ڈالے گا اور وہ جا کے میسو اپ سے خود بھائی کر لے گا آپ کا کمیشن کا نقصان ہو جائے گا اس بات کا دھیان اگنا آپ جادہ سی جائے گا ٹھیک ہے نا اس سے آپ کا کمیشن کا بھی نقصان نہیں ہوگا بہت بڑیا طریقے سے چلنے والا ہے اس طریقے سے آپ کرو گے تو اگر بینجس شروعنے میں آپ کو ریسیلنگ والے میں کوئی دکھت آتی ہے تو نیچے چلا آپ کی آئیڈیا رہی ہو وہاں پہ میسیج کر سکتے ہو اب دوسرے ٹیپ سے بینجس کو آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہو دوسرے ٹیپ سے آپ بینجس کو سٹارٹ کرو گے تو آپ کو اس میں پروڈیکٹ سیل کرنا ہے اور وہ بھی ایمازون پہ فلک کارٹ پہ مینطرہ پہ اور سوپ نوز پہ اتنی بھی ویب سائٹ ہے آپ وہاں پر پروڈیکٹ کو سیل کر سکتے ہو اب آپ کون سا پروڈیکٹ سیل کرو گے آپ کو کون پرنٹ سے دکھومنٹس کی ضرور پڑھنے والی اور کتنے روحوں آپ پہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو دیکھو سب سے پہلے آپ جو پروڈیکٹ کی سٹارٹنگ کرو گے وہ کرو گے ٹی سٹ بغیرہ سے ٹی سٹ بغیرہ آپ دلی سے لے کر آسکتے ہو بہت سستی والی اور آپ اس سے آسانی سے پچاس سے سایٹ پرسنٹ کا پروفٹ کما سکتے ہو آپ کون سی ٹی سٹ آپ کو لے کر آنے ہو کہاں سے لے کر آنے دیکھو آپ ٹی سٹ لیں گاندینگر جا سکتے ہو کرول باگ جا سکتے ہو اور پھر ٹینک روڈ جا سکتے ہو کہیں بھی اب آپ جو ٹی سٹ میں آپ انبیسٹ لگا رہا جی چلو گے انبیسٹمنٹ آپ کا لگو دس سے بارہ ہزار روپے خرچہ ہونے والے دس سے بارہ ہزار روپے لے کر آپ گاندینگر یا پھر کسی بھی مارکٹ میں جا سکتے ہو جہاں پہ ہول سیل کا کام ہوتا ہو کپڑے میں ٹی سٹ بغیرہ ہول سیل میں آپ کو ملتی ہے جو ٹی سٹ آپ کو فلک کارٹ ایمازون بغیرہ پر لگ بغ آپ کو تین سو چار سو روپے میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہی ٹی سٹ آپ کو بہت آسانی سے بتا رہا ہوں ستہ روپے سے لے کر سو روپے لسٹنگ کر سکتے ہو فلک کارٹ ایمازون بھالی ساری ویب سن آپ جب لسٹنگ کروگے لسٹنگ کرنے میں کیا کیا ڈاکومنٹس ہی ہیں آپ کو جیسے پینک کارٹ ادھار کارٹ اور جیسٹی نمبر ایک ہی میرے آئیڈی کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اکاؤنٹ بنانے میں اگر کوئی دکھت آتی ہے تو یہ بہت ساری ویب چیل پڑھ لیا آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہو یا پھر نیچے میں اسٹرام کے آئیڈیا آ رہی ہو وہاں پہ میسیج کر سکتے ہو میں آپ کو بتا دوں گا کیسے آئیڈی بغیرہ بنانا ہے یا کوئی بھی دکھت آئے تو آپ کو میسیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ اس طریقے سے میریج کر سکتے ہو آپ جو ٹی سٹ وہاں سے سو روپے میں لے کے آو گے آپ اس ٹی سٹ کو لگ بل دھائی سو سے تین سو روپے میں اگر تین سو روپے میں آپ اس ٹی سٹ کو سیل کروں گے تو دو سو روپے کا ایک ٹی سٹ پہ آپ کا پروفٹ نکل گیا آتا ہے اب دو سو روپے کے پروفٹ میں لگ بگ آپ لگا کے چلو ستر سے اسی روپے کے بیچ میں سپنگ چارج یا پھر الگ لگ چارجز ہوتے ہیں وہ کٹنے والے ہیں تو ایک ٹی سٹ پہ آپ آراؤنڈ لگا کے چلو روپہ سو روپے سے لے کے ایک سو بیس روپہ آپ کو ایک ٹی سٹ پہ بچنے والے ہیں اب اس سے کتنی کمائی ہوگی تو آپ لگا کے چلو کہ آپ نے پانچ پلیٹ فارم پہ ایبیلیبیل کر رہی ہیں اپنی ٹی سٹ جیسے ایماؤزون فلک کارڈ مینٹرہ یا پھر اور بھی تی ویب سٹ سب پہ آپ نے ایبیلیبیل کر رہی ہیں تو بہاں سے اگر ایک ایک ایڈٹر بھی آتا ہے ایک ایک کورٹر اگر ڈیلی بھی آتا ہے تو آپ لگا کے چلو پر پانچ ویب سٹ پہ کر رہا ہے پانچ سے ایک ایک آتا ہے تو لگ بگ اگر سو رپے کا پروفیٹ بھی ہے تو پانچ سو رپے کا پروفیٹ آتا ہے بہت آسانی سے بہاں سے ہو جائے ٹھیک ہے نا پانچ سو رپے کا پروفیٹ بہاں سے ہو جائے گا اور ریسیلنگ والی سے بھی ہو جائے گا آپ یہ ہی والی ٹی سٹ آپ اپنے ریسیلنگ فلک فرم پر بھی سو رپے کا پروفیٹ اور زیادہ بڑیا نکل کے آگا ٹھیک ہے نا تیسرا طریقہ ہے وہ طریقہ ہے آفلائن کا کہ آپ آفلائن بزنس کو کیسے سٹارٹ کر سکتا آفلائن بھی ٹی سٹ کا بزنس سٹارٹ کرا جاسکتا ہے تو آفلائن ٹی سٹ کے لیے آپ جیسے ملی گاندی نگر بغیر سے لے کے آنے کے بعد آپ کسی بھی ٹھیلے پہ یا پھر کسی مول کے بہار آپ اس کی سوپنگ جیسے سیل جو ہوتی ہے اس ٹائپ سے لگا سکتا ہو جیسے نینیان بروپ میں ایک ٹی سٹ ہے اس ٹائپ سے ٹی سٹ اور لوگر کی آپ سیل لگا سکتا ہو آپ نے پٹری والی سائٹ پہ بہت ساری جگہ پر دیکھا ہوگا اس طریقے سے بزنس کے لیے کرتے ہوئے لوگ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتا ہو یا پھر ٹھیلے بغیر آپ نے لگبا کر تینو طریقہ آپ کے لیے بڑھی ایک ہی بندہ تینو طریقوں کے لیے کر سکتا ہے وہ آن لائن تو کرتا ہی کرتا ہے آف لائن بھی سکتا ہے تینو بزنس جانتہ بہت تین طریقے بزنس تین طریقے سکتا ہو اور profit آپ بہت بہت جانتہ بنی لے والا آپ 50-50 % profit م ہے تو بزنس شروع کرنے میں آپ کو کسی بھی طریقے کو دکھت آتی ہے پرڈکٹ کرنے میں کوئی دکھت لیسٹنگ کننے میں کوئی دکھت دکھت لیسٹنگ کرنے میں کسی بھی طریقے کوئی دکھت آتی ہے مجھے کمنٹ کرسکتے ہو نیچے انسانم کا ایڈیا ہے وہاں پر میکسج کرسکتے ہو ویڈا اچھی لگی ہو تو لائک سے زیادہ کر لینا تھانکس پر ووچھیں